بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والاسلام على رسم الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب کو اس بات پہ مبارک ہو کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے جس مسئلے کی بنیاد پر اللہ تعلقی کی تھی وہ سارے سوائے کے اسی مسئلے پر واپس آگئے مرشان صاحب دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ اب وقت ہے کہ آپ اپنے اپنے پیروں کی تلاشی لیں بارس اپنے پیروں کو دیکھیں کدھر جا رہے ہیں مرشد کا معنی ہوتا ہے راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا اگر تو وہ راہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ راہ گمراہی کی طرف کھینٹ کر جا رہے ہیں تو کسی کی بیعت نہیں ہے بیعت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی ٹوئی اگر کسی کا گزو نہ ہو تو نماز بھی نہ ہوتی اگر پیر کا عقیدہ درست نہ ہو تو بیعت رہتی نہیں بس یہ آخری بات ہے پہنی بات ہے اپنے اپنے پیروں کی تلاشی ہے وہ کہاں کہاں ہیں اگر وہ صحیح آپ کو نظر آتے ہیں اس نظریہ کے مطابق جو نظریہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا عقیدہ معصومیت کے حوالے سے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کے پیر صحیح ہے اگر نہیں ہے تو پھر نیا پیر تلاش کریں ان سے بیعت نہیں ہے اس پہ خاص کیا رکھیں اپنا بھی اپنی اولاد کا بھی اپنے بچوں کا بھی ان کو صحیح راستہ متعین کر کے دیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے اللہ عمل کی توفیت آتا ہے